بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم برزمیت کرتے ہیں آپ سب خواہر سنگے ایک اور نو ریسپی کے ساتھ آئے ہیں آنج ہم منانے لگے آلو انڈے کا سالن بہت مزور بہت آسان طریقے سے بنا ہوں گے تو اس ریسپی کو آپ ناشتر میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں پر یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر میں تین سے چار چامچ کے قریب سرسو کا تیل ڈالتی ہے اور سرسو کے تیل جیسے ہی گھرم ہوگا تو ہم اس میں دو عدد درمینے سے اس کے پیاز جس کو میں نے آملیٹ کٹ شیپ میں کاٹ لیا ہے یہ ڈالوں دو ڈالیں کے بعد اچھی طرح ساپنے اس کو مکس کرنا ہے اور لائٹ براؤن ہونے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے دوسری طرف میں نے ایک ڈیش میں تقریباً دو سے تین ادھر ٹرماتر بڑے سائز کے اور دو آلو لیا تھی جن کو فنگر چیپس کی شیپ میں کاٹ لیا ہے ٹرماتر اور پیاز اس ریسپی میں ہم تھوڑ سے زیادہ ڈالیں گے پانچ ادھر میرے پرس انڈے ہیں یہ تو یہ اس کا کلر آپ دیکھیں لائٹ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کو بس سرسو کا تیل نہیں ہے تو آپ یہ گھر میں ریگولر اوئل وغیرہ یوز کرتے ہیں آپ اس میں بھی یہ بنا سکتے ہیں بہت آسان اور بہت جلدی سے یہ بنے والی ریسپی اور سب کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے بڑے چھوٹے سب اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہم اس میں آلو ڈال دوں گی آلو کا میں نے فنگر چیپس کی شیپیں کٹا اور اچھی طرح سے اس کو واش کر لیا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے دوبارہ سب اس کو مکس کرنا ہے اور آلو فرائی ہونا تاکہ اس کا ویٹ کرنا ہے آلو کا کلر چینج ہونے دنکہ ہم اس کا ویٹ کریں گے کیونکہ آلو جو ہے وہ میں نے بہت زیادہ پتلے نہیں کھاٹ رہے تھے موٹے ہیں تو اس وجہ سے ہی تھوڑ گلتے ہوئے ٹائم لیں گے تو میں نے ابھی سے ہی اس کو ڈال دیا ہے یہ تو اچھی طرح سے میں اس کو مکس کروں گی تقریباً پانچ سے سات منٹ ہم اس کو مکس کریں گے اور ہلکے آنچ پر چھوڑ دوں گی جی تو آلو جو ہے وہ اچھے خاصے گل چکے تھے اور اب میں اس میں ٹرماتر شامل کر دیتی ہوں ٹرماتر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کر رہا ہے اور یہاں پہ چولے کی فلم کو ہائے کر دینا ہے جی تو اچھے طرح سے میں اس کو مکس کر لوں گی اور اس میں بہت کم ہم مسائلے شامل کریں گے آپ کو پتا ہے کہ آلوڑے کا جو سالن ہوتا ہے وہ بہت سمپل اور بہت آسان طریقے سے بنتا ہے تو زیادہ تر اس میں منٹ بھی نہیں ہوتی یہ میرے پاس یہ مسائلے پڑے ہیں نمک میرچ حلدی اور تھوڑا سا زیرہ ہے حلدی ویسے انڈے میں نہیں پڑتی لیکن اس میں میں نے آلو شامل کیا تو اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی ہاف سے بھی ہاف ریسپن میں نے اس میں حلدی شامل کر دی ہے تو بہر سے اس کو میں مکس کر رہی ہوں مسائلہ اچھی طرح تمام چیزوں پر ساتھ لگ جائے اور اب میں اس کو دھم پر رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے سلو فلم پہ اور پھر دس منٹ بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے یہ تو دس منٹ گزر گیا اور ٹرماتر اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے ٹرماتر کو سوفٹ کر لینا ہے اور اب ہم اس میں انڈے شامل کر دیں انڈے میں نے ایک بول میں نکال لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے فوقی مدر سے پھیٹ لیا ہے یہ انڈے ٹالنے کے بعد اچھی طرح سے آپ نے اس کو دوبارہ سے مکس کر رہا ہے آلو جو ہے وہ کافی حد تک گل چکے ہیں جی تو اسے اسے ساتھ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے جی جیسے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پریس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو بہت آسانی سے ملچیں اب میں اس کو دوبارہ سے دم پر رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ بعد پر آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے جی تو پانچ منٹ گزر گئے ہیں انڈے جو میں نے ڈالے تھے وہ اچھی طرح سے پک گئے ہیں اویل بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے جی تو یہ دیکھیں ایک آلو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھی طرح سے یہ بھی کل گیا ہے اور اب دھیر سر آپ نے ہرا دھنیا لینا ہے ہرا دھنیا ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس ہری مرچے موجود ہے تو آپ ہری مرچے ڈال دیں میں نے اس میں ہری مرچے نہیں ڈالی میں نے جو دھنیا ہے ہرا وہ کافی سارا ڈال دیا تھا یہ تو اس پانچ پر چولے کی فلم کو میں آف کر دوں گی اس کو مکس کرتے ہوئے اور اب اس کو ایک خوبصورت سی پیٹ پر نکال کے فائنل لکاپ کو دکھیں دوں گی ہماری ریسیپی کیسے لگ رہی ہے یہ تو ہماری ریسیپی ہو گئے بلکل تیار بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنانا بتائی ہے تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور پر کرنی ہے ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ ہماری ریسیپی کیسے لگی آج کے لیے اتنا ہی چلیں نیکس ویڈر میں پسک ملاقات ہوگی